نمازتے کسان بھائیو آپ سبی کا سواگت ہے لرن انڈیا بیت پی کے چینل میں میں ہوں آپ کا اپنا دوست پشپندر کمار اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں بلکار ٹریکٹر ہارویسٹر یہ بلکار بی پانسو پچیس ٹریکٹر ہارویسٹر ہے جو کی چھالیس انچی بارڈی میں ہے اور اس کا کٹر بار وارا فٹی ہے اس پہ جو ٹریکٹر ماؤنٹڈ ہے وہ سونالی کا ٹریکٹر ماؤنٹڈ ہے اور یہ مسین میں پانچ سٹو باکر دیئے گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فور بیلڈ رائیو ٹریکٹر ہارویسٹر ہے اس کا کلر کمبینیشن گرین اور بائٹ ہے آج ہم فارمر کے کھیت پر آن کٹنگ کے لئے آئے ہیں اور اس سمیں مسین کا اوبزرویسن چل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسین کا پرفارمنس کافی ایکسیلنٹ ہے آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسین کو چلانے سے پہلے مسین میں کیا کیا سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کٹر بار اس مینٹل ہے کٹر بار کے ٹریلر کو پہلے مسین کے خوب سے نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کٹر بار کو فیڈر سے انگیج کرتے ہیں ابھی ٹریلر کو ہم نے نکال لیا ہے اور اس طرح مسین کو ٹرن کر کے کٹر بار میں انگیج کرتے ہیں اور کٹر بار کی سیٹنگ چیک کرتے ہیں کہ کٹر بار کا فیٹمنٹ پروپر ہے یا نہیں ہے ایدی کٹر بار کا فیٹمنٹ پروپر ہے اس کے بعد کٹر بار کو ٹریلر سے اٹھا لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مسین کی باڈی پہ کمپریسر بھی ماؤنٹڈ ہے جس کا یوز موسٹلی مسین کی صفائی کرنے کے کام آتا ہے یا ریڈیٹر بغیرہ کو کلین کرنے کے لیے اور جس کی ٹائروں میں پریشر مینٹین رکھنے کے لیے کمپریسر کا یوز ہوتا ہے یہ فور بائی فور ہے اور اس میں پروپیلر سابٹ کے تھرو پاور ٹرانسمیشن ہے اس میں فرنٹ ایکسل سے ریئر ایکسل کو پروپیلر سابٹ سے پاور ٹرانسمیٹ کی دیا ہے اور اس میں پانچ اسٹو وہکر ہیں یہ اس کا ریئر ایکسل ہے اس میں گفرنسیل ہے یہ گفرنسیل والا ایکسل ہے مسین میں دونوں گفرنسیل والے ایکسل ہیں فرنٹ اور ریئر اور جن میں پھوور ٹرانسمیشن� Sver즘 King King پروپیلر سابٹ کے تھرو ہے جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مسین میں آپ کو ٹو ویل ڈرائیب بھی ٹیکٹر استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فور ویل ڈرائیب بھی آپ چلا سکتے ہیں اس طرح اس آٹرو پائپ کی روڈ کو اس میں انگیج کرتے ہیں اور آٹرو پائپ کو پوزیشن میں لیتے ہیں آٹرو پائپ کا جو میزر یوز ہے وہ گرین ٹینک کو ڈسچارج کرنے یا گرین ٹینک کو خالی کرنے کے کام آتا ہے اس مسین پر سونالی کا ٹیکٹر ماؤنٹڈ ہے اس کا کٹروار بارہ فٹی ہے اور اس میں جو ریل ہے وہ چیسی گری کلر میں ہے مسین کا باڈی کا کلر کومبینیشن گرین اور وائٹ ہے اور اس کے جو ٹائروں کا کلر ہے وہ سلور کلر میں ہے یہ پرانگ کٹروار ہے اور مسین بلکار بھی پانسو پاچیس اس میں جو ایلیویٹرز ہیں وہ سٹینلیس سٹیل کے دیئے گئے ہیں جن میں ایک حسائی بہت کم ہوتی ہے یہ چھالیس انچی بارڈی میں جو ٹیکٹر ہارویسٹر ہے یہ سب سے زیادہ منجاب، حریانہ، ایم پی، ایوپی، ٹیلنگانہ، تمیل ناڈو، چھتیس گڑ، بیسٹ بنگول، آندھرا، راجستان ان سبی اسٹیٹوں میں یہ بہت زیادہ پاپلر ہے اور سبی کسانوں کے پاس ٹیکٹر ہیں تو ان کی موسٹلی ریکوائرمنٹ ٹیکٹر ہارویسٹر کی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو جب وہ سیزن ہوتی ہے کٹنگ کی تو آپ ٹیکٹر کو ہارویسٹر پر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور جب سیزن آف ہو جاتی ہے تو ایسے میں آپ ٹیکٹر کو ہارویسٹر سے اتار کر اپنے کوئی بھی پسل کام میں لے سکتے ہیں جیسے کی کھیت کی جھتائی یا اور بھی کام ہے آپ ٹیکٹر کو اپنے پسل کام میں یوز کر سکتے ہیں اس ٹیکٹر ہارویسٹر سے آپ کو دھان گیہوں سرسو چنہ مونگ ارہر مرد مسور مونگ سویابین سورز مخی مکہ جوار بازرہ ان سبھی فصلوں کی آپ کو اس ٹیکٹر ہارویسٹر سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھان کی گری ہوئی فصل کو بھی کٹنے میں سکشم ہے جو کھیتوں میں دھان ہوا چلنے سے یا تیز بارس ہونے سے دھان گر جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی کٹنے میں سکشم ہے اور زیادہ ترگی لیمٹیو کے لیے یہ 4x4 ٹیکٹر ہارویسٹر کا یوز ہوتا ہے یادی آپ کے پاس پچاس ہارس پاور سے پلس کوئی بھی ٹیکٹر ہے 2 ویل یا 4 ویل تو آپ کو اس ہارویسٹر پہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس ٹیکٹر ہارویسٹر کو خرید سکتے ہیں اس کا ٹرننگ ریڈیس بہت ہی کم ہے یہ بہت ہی کم جگہ میں آسانی سے مڑ جاتا ہے اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ پاور سٹیرنگ ہے اور اس میں جو پولیاں استعمال کی گئی ہیں وہ بوس ٹائپ پولیاں ہیں جو کی نکالنے اور ڈالنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اس ٹیکٹر ہارویسٹر کا جو گرین ٹیک ہے اس کی کرافاسٹی دس کوئنٹل ہے اس میں دس کوئنٹل دانا سٹور ہو سکتا ہے اس میں جو آپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسکین آپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے اس مسین میں ایک بڑا سا ڈیزل ٹینک دیا گیا ہے جو کی کرین ٹینک کے جسٹ پیچھے ہے یہ اس کا کٹروبار ہے کٹنگ کرتے سمیں کچھ اس طرح دیکھتا ہے اس طرح سب سے پہلے ریل کی جو ٹینز ہیں وہ فصل کو اندر کی طرف پوس کرتی ہیں اور بلیڈ سے دھان کی کٹنگ کرتی ہیں اور اس کے بعد جو آگر ہے وہ فیڈر تک فصل کو پہنچانے کا کام کرتا ہے یہ اس کا گرین ٹینک ہے اس کے گرین ٹینک ایلیویٹر سے اس طرح دھان آتا ہے اور ایک دم فریس دھان نکلتا ہے ٹاپ سے ٹیکٹر ہارویسٹر کچھ اس طرح دکھتا ہے اور اس کی ہائٹ کافی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ ٹرن ہے اور لگھگ سارا کھیر کی دھان کی کٹنگ ہو چکی ہے کسان بھائیوں یدی آپ کے پاس ٹیکٹر ہے اور آپ کو ٹیکٹر ہارویسٹر خریدنا چاہتے ہیں تو والکار ٹیکٹر ہارویسٹر سب سے بیسٹ ہے اس میں چھالیس انچی اور چھوال انچی دو ٹائپ کے ٹیکٹر ہارویسٹر آتے ہیں والکار ہارویسٹر سے سمبندت کسی بھی جانکاری کے لیے ان کے نمبر پر کال کریں ان کا نمبر ہے نائن ٹرپل ایٹ زیرو نائن سکس فور سکس فائب اور ان کا جی میل ہے والکار کمبائنس ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کوم گرونانک ایگری انجننگ وارکس بھٹنڈا روڈ ہنڈیایا ڈسٹرک برنالہ پنجاب دوستو کیسی لگی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ